اب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جبکہ ایک خاکہ ریلیس کر چکے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائی جارے ہیں آپ لوگوں کی ماتھوں پر شکل تک نہیں پڑھ رہی میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اقرارو لحسن صاحب آپ سے آپ اپنے پروگرام کا آگاز ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے نام سے ٹیئر بھی حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں آپ نے چودہ لاکھ پودوں کو انکات کر لیا کہ پاکستان کو انہیں سرسپ ہریالی والا بنانے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ طائف میں جس طریقے سے بچوں نے میرے نبی کو پتھر مارے دے اگر خون کا ایک کترہ زمین پر گر جاتا تو ایک پوری کائنات میں ہریالی نہ ہوتی میں پوچھنا چاہتا ہوں اقرارو لحسن صاحب یہ آزادی صاحبت کا نعرہ آپ نے جو لگائے وہ صرف کیا ٹی آر پی کے لئے لگائے وہ صرف اس لئے لگائے کہ قوم کو اچھا چھا سنا کر اپنے مطلب کی بات کر کے قوم کو اپنی طرف پاہل کر لیا جائے اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرے اوپر میڈیا کی پابند دیئے تو میں دوسری طرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بند ہو چکا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کی ویڈیو بھی تم اپلوڈ کرتے ہیں کہتے جاجہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بند کرو اس کو یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ ایمان مالک کا کول بھول گئے مر گیا وہ شخص جس نے اپنے نبی کی حربت پر آواز نہ اٹھائی وہ زمین پہ بھی مر گیا وہ قبر میں بھی مر گیا اور وہ حشر میں بھی مر گیا اسی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب کس بات کا انتظار ہے کس چیز کا انتظار ہے آج ہم کو اگر آج کوئی امریکن مر جاتا ہے تو اس کی تازیت کے لیے ہم ٹوئٹ کر سکتے ہیں کہ میں بڑا افسوس ہوا پاکستان اور امریکہ کو ملانے والے تعلقات کا بندہ بیچ میں تک چلا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے روح زمین میں ہم سب کو ملایا آج اس کے حرمت پر آئے چاہ رہی ہے اس کے خاکے بنایا جا رہے کیوں نے کہا جاتا اگر تم نے خاکے کا کومپیڈیشن بن نہیں کیا تو پھر تیجری جنگیہ سیندھے دیں گے ہم میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر ایک شخص نے تو اپنا جواب دینا ہے نا ہم دوسرے ملکوں کے اوپر کیوں کیوں یہ فوکس کرتے ہیں ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پہل نہیں کرتے اللہ نے ہمیں ہتیاروں سے لیش دیا ہے ہتیاروں کی طاقت دیئے پھر بھی ہم خاموش کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں عدلیہ عدلیہ سے آج جسٹس صاحب ساکی بنیزار صاحب نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عدلیہ کی مستاقی کرتا تو ہم نوٹس لے لیتے لیکن یار کیوں نہیں نوٹس لے گیا یا کیوں نہیں بلوا کر سب کو کہا گیا کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے کہ دین کو رسوہ ہونے دیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یہ کافر جانتے ہیں یہ سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کی حرمت پر آج نہیں آ لے دیں گے کیا یہ نعرہ صد نعرہ رہ گیا ہے کیا یہ سب نعرہ نعرہ ہی رہ گیا ہے کہ نبی پاک پر سب کچھ قربان میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میڈیا سے واپس دکی رکھتے ہیں چاہے وہ مبشر لکمان ہو آپ لوگ نواز شریف کی تو آل میں سب کچھ بول دیتے ہیں اپنے لیڈر کا تھاپوس کرنے کے لیے لیکن یہاں کیوں فاموشی ہے آج پواد چودری کتنے جھوٹی ڈلائل دے ترہا کہ پچاس سے چون روپے کا خرچہ ہے ایک کلومیٹر کے پاس لے گا ہلی کوپٹر پہ کیا کون کو بیوکوس سمجھائے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بیریسٹر گیلانی کہتا ہے کہ انتیاب پسندی ہوگی اگر ہولین گیم بیسی کو بند کر دیتے واہ واہ کیا تبدیلی کا نعرہ لگا ہے کہ پیریسٹر گیلانی کہتا ہے انتیاب پسندی ہوگی ارے ہم انتیاب پسندی نہیں کر رہے وہ انتیاب پسندی کر رہے ہر ایک مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر کہ ہم نے کبھی کسی کے کارٹون بنائے اور بنانے تو یار ہمارے بناؤنا میرے مہ باپ کے بناؤ کارٹون یہ عزیت نہیں ہوگی لیکن یہ عزیت نہیں کہ تم میرے دیل کا تباشا بھلا رہے ہو اور یا کس نے دیا تم کو کس نے آگ دیا تم کو اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اقتدار والوں سے کہ زورے بازوصل کا گرے پاڑ کیوں نہیں پکڑتے تمام اسلامی ممانی کا کٹے ہو تب تک وہ تباشا بھلا دے اللہ نے تمہیں طاقت دیئے تمہیں پاور دیئے اس کے بعد انتظار کرے جو ہو چکا اے جو ہوگا حضور جانتے کیا اس وقت بیٹھ کر حضور کو تم لوگ مو دکھاؤ گے کہ جس وقت آکے بن رہے تھے تم لوگ نات کوانی کر کر پیشے بٹھو رہے تھے کہا ہے وہ قدی لشین جنہیں اب تک ہوش نہیں آیا تمہاری ماں باپ پر کوئی سے عزت پر ہاتھ ڈالے تم تب بھی سکون سے پھیٹھتے میں نام نہیں لیتا میرے پیر جیسا کوئی لاکر تو دکھاؤ کیوں کاموشی تاری ہے کیوں تاری ہے آج کاموشی کیا آپ بھی کون کے آسو دل نہیں رو رہا ہر ایک شخص کو اپنا پیر پیارا ہے ہر ایک شخص کو اپنا لیڈر پیارا ہے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے لیڈر کا تحفظ کرنے کے لیے دو دو گھنٹے کی سپیچ کروالو اپنے پیر کا تحفظ کرنے کے لیے لیکن اگر زبان نہیں کھلتی تو ضرور پیس لیے کہ کئی کسی کا چینل بلنا ہو جائے کئی کسی میں پابندی نہ لگ جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا نے اس وقت پر پوچھ لیا کہ تم لوگ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے میری حرمت پہ پیرا دینے کے لیے اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میرے بچے چھوٹے تھے اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ کربلا میں میرے چھوٹے بچوں کی قربانے ہوئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا میرے ماں باپ پوڑے تھے اور آقا نے کہہ دیا کہ میرے چچا کا کھلے جا نکال کے چھبایا تھا کہ اپنی دین اسلام کو بچانے کے لیے میری آل کو علا پڑے گا تم میری حرمت پہ پیرا نہیں دے سکے میں پوچھنا چاہتا ہوں